وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَائِنَ اللَّهِ وَعَمِنَ صَانِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تیرا وضو کیا لوہے کا ہوتا ہے؟ دیکھ دیو بندی کیا لکھتا ہے؟ در مختار کتاب التحارہ مستحبت الوضو جلد نمبر ایک صفہ نمبر تیراسی دیکھ لے جا کے انگلی مقاد میں ڈالی یعنی تیری پیچھے والی اس میں انگلی ڈالی اگر خوش نکلی خوشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے وضو ایسے ہی تمہارا ہوتا ہے بنا ہوا تمہارا وضو ہے اس لئے ٹوٹتا نہیں ہے وہ وہ کھشتہ ہی دیتا ہے چنگم کی طرح سے بہلتا رہتا ہے وہ انگلی ڈالو نکالو ڈالو نکالو تو تمہارے وضو نہیں ٹوٹیں گے اور سن فتح و عالمگیری کتاب التحارت دیکھ یہ کتاب اٹھاؤ باب اول فصل پنجم جلد نمبر ایک صفہ اٹھارہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو یعنی مرد عورت کو اور عورت مرد کو مساس کرے چوسے تو وضو فاسد نہیں ہوگا ایسے ہی وضو کرنا جندگی میں تیرا وضو نہ ٹوٹے کیونکہ تیرے وہاں جائے نا وضو کرتے ہیں تو ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں چالیس چالیس سال تک ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے عشاء کے نماز سے وضو فجیر کی نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کے وضو سے فجیر کی نماز پڑھتے ہیں چالیس چالیس سال تک تمہارے وضو بارہ بارہ سال تک تہنی پکڑ کر کھڑے رہتے ہیں تمہارے وضو تو ایسے ہیں اور سنو سندے و بندی لکھتے ہیں کہ اپنے ذکر کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے پکڑو خوب یہی کام کرو تمہارا کامی یہی رہ گیا ہے آج کل یہی کام کرو تم لوگ عالمگیری کتاب التحارت باپ اول فصل پنجم نواخد الوضو جلد نمبر ایک صفہ اٹھارہ پر دیکھ لے جا کے سندے و بندی زندہ یا مردہ جانوار یا کم عمر لڑکی سے جمہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہاں تمہارے وضو کی کیا بات ہے آرسی سی بنی ہوئی ہے پتہ نہیں کون سی سیمنٹ ڈالی ہوئی ہے عالمگیری جلد نمبر ایک صفہ نمبر اٹھ سولہ جا کے دیکھ اتنا کافی ہے ابھی اور میں نکالتا ہوں تمہاری پوسٹ جو ہے نا اس پوسٹ کا پول کھلتا ہوں میں یہ سارے گند تمہارے ہیں تم نے اہل حدیثوں کے نام پر ان کو غیر مقلط کہہ کر گالی دی ہے اور ان کے اوپر ڈالا ہے میں بتاتا ہوں تم کو انشاءاللہ سندے و بندی لکھتے ہیں تیری کتاب کے اندر یہ کتاب کا نام ہے در مختار ہاں رد المختار کتاب التہارہ مسائل الغسل ٹھیک اب سن لو اس کو لکھتے ہیں کہ جمع کے بعد غسل کر لے اور پھر مرد کی منی سفید گاڑھی فرج سے یعنی عورت کی شرمگاہ سے نکلے تو عورت پر غسل فرض نہیں ہے ابے کب فرض ہوتا ہے غسل ہاں غسل کب فرض کرو گے یہ ہے تمہاری فقہ جس کو کہتے ہو کہ قرآن سنت سے نکلی ہے یہ اللہ نہ کرے ایسی قرآن سنت میں کوئی ہو اور سن لکھتے ہیں در المختار کتاب التہارہ مسائل الغسل کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک جلد نمبر ایک دیکھ بوجھ اٹھانے سے منی بلا شہوت نکلے تو غسل فرض نہیں ہے اور سن آگے سن منی شہوت سے جدہ ہو اور ذکر پکڑ لے سنو تمہارا غسل دیکھو کہتے ہیں منی شہوت سے جدہ ہو اور ذکر پکڑ لے یعنی اپنے آلے کو پکڑ لے بعد درد ہونے کے شہوت شہوت کے منی نکلے تو غسل فرض نہیں ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے زبردست قرآن سنت کا ہے بے غیرت قرآن سنت کا نام مطلے اپنی بے غیرتی کا ثبوت اپنے ملاؤں تک محدود رکھ قرآن سنت تک نہ پہنچاؤ اور لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ غیر مقلد ہیں اپنی مقلدیت پر پہلے نظر ڈالو اور لکھتے ہیں کہ منی اپنی جگہ سے بلا شہوت جدہ ہو اور باہر نکلے تو غسل فرض نہیں ہے اور بہشتی گوہر جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہے اس کے بیان میں یہ چیز موجود ہے دیکھ لے جا کے ٹھیک ہے تم کو کہاں کہاں ننگا کیا جائے ابھی یہ تو چند مسائل ہیں اتنے مسائل ہیں تمہاری گند میں کہ ان کو اگر عوام میں ڈال دیا گیا تو تم مو چھپانے کے لائق نہیں رہو گے اہلِ حدیثوں کو غیر مقلد کہنا چھوڑ دو جے ایم تمہارا نام ہے جے ایم جے سے جاہل اور ایم سے مقلد جاہل مقلد دیوبندی سن دیوبندی کیا لکھتا ہے تیرا عالمگیری والا عالمگیری کتاب التحارہ باب دوم فصل سوم موجبات غسل جلت نمبر ایک صفحہ نمبر بیس شہوت کے ساتھ منی نکلی تو غسل واجب نہیں ہے ابے غسل کب واجب ہوتا ہے کیا ساری زندگی ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہو گے عوام کو گمراہ کرتے رہو گے پڑھاتے رہو گے ہاں اور سن دنے سے پہلے غسل کیا اور پھر منی نکلی تو غسل فرض نہیں ہے در مختار کتاب التحارہ صفحہ نمبر باننبے جا کے دیکھو تو اپنی گند اس کو جنابت کے بغیر پیشاب جنابت کے بعد بغیر پیشاب اور بغیر سوئے نہایا اور نماز پڑھی پھر باقی منی نکلی تو پھر غسل واجب نہیں ہے سن لو تمہاری گند کہاں تک جاتی ہے یہ اور سنو دس برس کا لڑکا عورت بالغہ سے جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہے بہشتی زیور غسل کا بیان حصہ اول صفحہ اسینو نواسی اور فتاوہ عالم گیری کتاب التحارت باب نمبر دو فصل سوم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بائیس یہ دس برس لڑکے کو تم لوگ زناکاری سکھا رہے ہو بدبختوں یہ ہے تمہاری فقہ جس کو تم کہتے ہو کہ عظیم بارہ لاکھ مسائل پر مشتمل ہے یہ ہے تیرے عظیم مسائل دیوبندی یہ عظیم مسائل ہیں کہ دس برس لڑکے لڑکے کو جمع سکھائی جا رہی کہ عورت کے ساتھ بالغہ عورت کے ساتھ جمع کرے اور اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو یہ ترقیبیں سکھاتے ہو لوگوں کو ایسے ایسے کام بتاتے ہو جو اسلام میں حرام ہیں ناجائز ہیں جن پر حد ہے جن پر سزا ہے جن پر کوڑے ہیں جن پر رجم ہے اور تم ان کو کہتے ہو کہ ان کے اوپر غسل ہی فرض نہیں ہے یہ ہے تمہاری دیوبندیت یہ ہے تمہارے عظیم بارہ لاکھ مسائل ابھی ذکر کرتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں ذکر کسی عورت یا مرد کے ناف میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہے بہشتی دوہر کتاب التہارہ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا صفحہ 18 پر دیکھ یہ ہے تمہاری گند ابھی ہم بتاتے ہیں تم کو اور سنو یہ کام کر کے دکھانا تو ردیوبندی یہ کام کر کے دکھا دے تو تجھے انعام ملے گا یہ تیری فقہ کے عظیم مسائل میں سے ایک مسئلہ بہت عجیم ہے لکھتے ہیں کہتے ہیں اپنی دبر یعنی اپنی پچھاڑی میں حفشار داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہے شرم کر بے غیرت شرم کر اس فقہ کو آگ لگا دے ایسی کتابوں کر اب یہ کیا وہ بجلی کا کھمبا ہے جو سب طرف موڑے لے گا یا کیبل لگا رکھا ہے اس میں یہ کون سا کیبل ہے جو آگے پیچھے چلتا ہے شرم کر لکھتا ہے اپنی دبر میں یعنی اپنی پچھاڑی میں اپنا ہی اپنی اگلی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہے حوالہ دیکھ دور مختار کتاب التحارہ مسائل الغسل جلد نمبر ایک صفحہ تیران نبی پر اور سن یہ لے دیکھ تیرا نمونہ کیا ہے تیری اس دیوبندیت کا کہتا ہے مرد اپنی دبر میں اور عورت اپنی فرج میں یعنی مرد اپنی پچھاڑی میں اور عورت اپنی اگاڑی میں اپنے آگے فرج میں مردہ کا ذکر داخل کرے یا انگلی داخل کرے یا لکڑی داخل کرے تو غسل نہیں ہے کتاب دیکھ لے تیری یہ بڑی محتبر کتاب ہے بغیر اس کو پڑھے تم دیوبندی دیوبندی عالم نہیں ہوتے ہو کہتے ہیں ہدایہ کتاب التہارہ فصل فی الغسل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھاسی دیکھ لے جا کے یہ ہے تمہاری فقہ کے عظیم مسائل دیکھ تیری عظمت کا میں کیا بانڈا پھولتا ہوں عوام میں انشاءاللہ